اور پھر شیر جس طریقے سے ٹوٹ کر پڑا بھموڑ رہا ہے اور اس کو دے کر خوش ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ان بدمختوں نے بیٹھ کر اور اللہ کے نیک بندوں کو اور جو توحید پر کاربند ہو گئے تھے ان کو اس طریقے سے جلایا ہے اور دیکھا ہے اور بیٹھ کر خوشیہ منائی ہے اور نظارہ کیا ہے یہ در حقیقت وہ شاہد تھے اور یہ مشہود اور قیامت کے دن وہ مشہود ہوں گے اور یہ شاہد ہوں گے تو کیا بدلہ مل گیا کفار کو اس کا کہ جو وہ کرتے رہے تھے میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پھر بلہ ہو عالم کیونکہ اتنے اقوال موجود ہیں مرفوع حدیث اگر ہوتی مستند اس کی سند جو ہے اگر محدثین کے نزدیک قابل قبول ہو قوی ہو پھر ادھر ادھر اپنے دماغ کو دوڑانا میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے البتہ اگر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے قوی حدیث موجود نہیں ہے تو پھر اگر پیتیس اقوال جو ہیں وہ اس سے پہلے اگر نقل کیے ہیں امام رازی نے تو ایک یہ رائے بھی ہے بلہ ہو عالم لیکن یہ کہ اس کا احتمال میں سمجھتا ہوں اس مضمون کی مناسبت سے اس لیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے شہود اور شہید یہ دو لفظ آ رہے ہیں اس صورت کے اندر یہ گویا کہ ایک داخلی شہادت ہے اس صورت کے اندر شاہد اور مشہود کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے شہود کا لفظ بھی آئے گا شہید کا لفظ بھی آئے گا بہرحال یہ اب تین آیتیں ہم نے پڑھ لیں وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے جہاں پورا استحکام ہے حفاظت کا انتظام ہے پورا کنٹرول ہے یہ ایسے ہی نہیں ہیں دیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدِهُ وَالْدِن قیامت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس صورت پتا چلتا ہے اگر ہر انسان کو اس نے کیا کیا تھا اور کیا قدمہ اور کیا آخرہ نمبر تین وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اور گواہ ہیں یہ دیکھنے والے بھی اور جنہیں دیکھا جا رہا ہے گویا کہ یہاں پر شاہدٍ وَمَشْهُودٍ ناظِرٌ وَمَنظُورٍ اس معنی میں ہے حاضر و ناظر یہ دو الفاظ جڑ کر آتے ہیں دیکھنے والے اور وہ شہ جو دیکھی گئی وہ سب گواہ ہیں کس بات پر گواہ ہیں قُتِلَا أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ یہاں اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہی جوابِ قسم ہے لیکن یہاں پر لام جو ہے محضوف ہے لَقُتِلَا أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ گویا کہ یہ جوابِ قسم ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اِنَّ بَتْشَرَبَّكَ لَشَدِيد وہ ہے جو جوابِ قسم ہے لیکن میرے نزدیک یہ پوری صورت کا مضمون جوابِ قسم ہے اور اس کے اندر اسی آیت کو جو قریب میں موجود ہے جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہی جوابِ قسم ہے مخصم علیہ ہے یہ میرے نزدیک سب سے اقواہ ہے حلاق ہو گئے برباد ہو گئے خندقوں والے خندق اللفظ آتا ہے گڑھے کے لئے گڑھا کھودنا یہ اخدود گڑھے کھودنے والے اور یہ اس کا بدل آ رہا ہے اگلی آیت میں اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُود اس لیے اَنَّارِ زیر ہے اس لیے کہ اخدودِ مجرور تھا یہ بھی مجرور ہے بدل وہ آگ بڑی انہل والی آگ اس کے جو لوگ تھے وہ حلاق ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحب بنا دیا اس اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی اب میں یہاں چونکہ آج ذرا حدیثِ نبی کے حوالے سے میں نے شاہدین و مشہود کی بھی بات کی ہے اب اسی کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہے اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی سن لیجیے اس کے بارے میں ایک رائے تو حدیثِ نبی کے حوالے سے ہے کہ یہ اصحاب الاخدود قوم تھے تین روایات بیان کی گئی ہیں دو کا پایا نہیں ہے ایسا کہ اس کو یعنی بیان کرنے کی ضرورت ہو اہمیت نہیں ہے سنت کے اعتبار سے لیکن ایک روایت جو ہے وہ سنت کے اعتبار سے قوی ہے مسند احمد میں بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم شریف میں صحیح مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے احمد ترمزی مسلم نسائی وغیروہم ان سب نے اسے نقل کیا اب ایسی حدیث کو رد کر دینا میرے نزدیک یہ انکارِ حدیث کے جراسیم کا ثبوت ہے کہ موجود ہے یہ استخفافِ حدیث ہے وہ حدیث جس کی سنت محدث خود کہہ رہے ہیں کہ قابلِ اعتماد نہیں اس کی بات اور ہے یہ حدیث یہ صحیح حدیث اور اس میں یہ مسند احمدی نہیں مسلم شریف کے اندر موجود صحیح ہے ان میں سے ایک کے اندر موجود ہے وہ واقعہ یہ ہے اس میں اصل میں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جو اس کے پہلو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو مولانا مودودی نے تفہیم اور قرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے میں تو صرف اجمالاً تذکرہ کروں گا وہ ہے تاریخی شواہد کے حوالے سے اور ان دونوں میں میرے نزدیک کہیں کوئی تضاد اور تباین نہیں ہے حدیث میں جیسے حضور نے اسے بیان کیا وہ ایک عام واقعے کے اعتبار سے تاریخی اس کی سند کس جگہ یہ واقعہ ہوا کب ہوا یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ کہ کس جگہ ہوا کنوں نے کیا کون تھے جلائے جانے والے کون تھے جلانے والے یہ سب جو ہے تاریخی حوالوں سے بھی ثابت ہے وہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں حدیث طویل ہے مسلم شریف کی اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں کہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ مشرق تھا گمراہ اور اس کا ایک بہت بڑا درباری ساہر تھا جو بہت ہی ماہر تھا جادوگر بہت بڑا ہو گیا وہ جادوگر اس نے کہا بادشاہ سے کہ کوئی ذہین تبع قسم کا نوجوان مجھے دیجئے جسے میں اپنا یہ فن سکھا دوں میں تو مر رہا ہوں میرے بہت قریب ہیں تو وہ تلاش کیا گیا ایک بچہ ایک نوجوان بہت زہین اور زکی نوجوان تلاش کیا گیا اور وہ اس کے پاس آ کر وہ فن سیکھتا تھا اس ساہر سے لیکن وہ جہاں سے چل کر آتا تھا اپنے گھر سے راستے میں کوئی راہب تھا راہب کا لفظ میں اس کو لوٹ کر لیجئے اور یہ عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروہ ہیں انہی میں یہ رہبانیت آئی ہے اور راہب وہ حیرہ راہب اور فلان راہب اور حضرت سلمان فارسی کو بھی رہنمائی کا ذریعہ بنا راہب تو وہ ایک راہب تھا ایسا اور وہ وحید حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروہ میں سے راستے میں اس سے بلاقات ہوتی رہتی تھی وہاں وہ جاتا تھا ساہر سے سہر سیکھنے یہاں پر وہ توحید سیکھنے لگ گیا اور اللہ نے اسے ہدایت دی ذہین تھا بہت باصلاحیت تھا وہ اس نے ایمان لے آیا توحید اور اپنے شرک وغیرہ سے اپنی قوم کے مذہب سے وہ تائم ہو گیا لیکن یہ کہ وہ بھی اب راہب کی حیثیت سے اس درجے کو پہنچ گیا روحانیت کے کہ اب اس کے ہاتھوں سے بھی کرامات ظاہر ہونی شروع ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ نے کرامات دی تھی یا موجزات ان کے لئے تو موجزات کہیں گے کہ کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو گیا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اس کی بنائی جو ہے مادرزاد اندھا اس کی بنائی جو ہے لوٹ آئی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہواریین حضرت مسیح کے اور پھر ان کے متابعین کو بھی خاص طور پر یہ شفاق کی کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی وہ اس نوجوان میں بھی پیدا ہو گیا اب اس کا چرچہ ہو گیا پوری یعنی اس مملکت کے اندر کہ ایک نوجوان ہے وہ اتنا بزرگ ہے اتنا اوچا ہے صاحب کرامت ہے کوڑھیوں کو درست کر رہا ہے اور مادرزاد اندھو کو بنائی جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے چرچہ پہنچ گیا ہے بادشاہ پہ بادشاہ نے اسے بلایا تم کون ہو اور تمہارا یہ کیا ہے مسئلہ اس نے وہاں بیان کیا اپنی توحیر میں تو ایک رب کا ماننے والا ہوں اور اس رب ہی نے مجھے یہ جو کچھ عطا کیا ہے اس کا عطا کردہ ہے کوئی میری ذاتی میرا کمال نہیں یوں سمجھئے حضرت ابراہیم کی سنت جو نمرود کے دربار میں انہوں نے کہا تھا اس نوجوان نے اس بادشاہ کے دربار میں کلمہ توحید بلند کیا اس پر غضبناک ہو کر بادشاہ نے اسے حلاک کرنے کا فیصلہ کیا مختلف طریقے آزمائے گئے ایک بڑی اوچی چٹان کے اوپر سے اس کو نیچے پھیکا گیا اس کا کچھ نہیں بگڑا اور کوئی کام اس طرح کیا کہ لے جاؤ اسے سمندر میں ڈبو دو ڈبو نہیں کوشش کی گئی سمندر میں نہیں لوبا وہ طرح طرح کے حربیں آزمائے گئے کوئی اس کے اوپر ہتھیار کارگر نہیں ہو رہا تھا کوئی اس کے اوپر تدبیر اس کی حلاکت کا ذریعہ نہیں بن رہی بلاخر اس نوجوان نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترکیم تم بے اسم رب الغلام کہہ کر تیر چلاو میرے اوپر اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلا رہا ہوں تو میں مر جاؤں گا میری حلاکت آ جائے گی چنانچہ وہ تیر چلایا گیا بے اسم رب الغلام تین مرتبہ کہہ کر اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جمگھٹا اور بہت بڑا وہ جتھا ایک مجمع اس میں یہ کام کیا گیا اور وہاں پر یہ جب تیر چلایا گیا کن پٹھی پر تیر لگا ہے اور اس بچہ فوت ہو گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا پورا مجمع ایمان لے آیا آمننا برب الغلام ہم اس نوجوان کے غلام جو نوجوان تھا غلام اس کے رب پر ایمان لے آئے گویا کہ اب جس چیز کے لیے حلا کیا جانا تھا وہ تو تباہی جو ہے اس بادشاہ کے اعتبار سے تباہی جو ہے آ گئی اب اس نے یہ کیا کہ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑے خدوائے گئے خندقیں خدوائی گئیں آج جلائی گئی اور جو بھی قائم رہا توحید پر اسے اس آگ میں جلا کر بھسم کر دیا گیا تو گویا کہ کثیر تعداد میں اہل ایمان کو انہوں نے جلایا یہ ہے وہ واقعہ صحاب الاخدود کا جس کا کہتذکرہ اس حدیث کی روح سے جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے دوسری ائمہ حدیث کے علاوہ یعنی امام ترمزی امام نسائی وغیرہ کے علاوہ امام ترمزی بھی لائے ہیں اور پھر یہ کہ امام مسلم لائے ہیں صحیح حدیث ہے لہذا اس حدیث کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے البتہ اس کو تقویت پہنچانے والی ہے تاریخی روایات مولانا محدودی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور میں یہاں اصل میں آج آپ کو نوٹ کرا ہی دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے جو بھی قرآن مجید کا علم اور فہم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں نے چار سورسز معین کی ہے اپنی جہاں سے مجھے یہ فیض حاصل ہوا ہے جہاں جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے مولانا محدودی اور مولانا ابو الکلام ابو العلاء اور ابو الکلام یہ ایک لائن میں ہیں ان کا ایک دعوتی تحریکی انداز انقلابی انداز مولانا فراہی مولانا اصلاحی یہ دوسرا انداز ہے تدبر قرآن کا انداز ہے تفسیر القرآن بالقرآن اس کا انداز ہے نظم قرآن کی اہمیت ہے دو شیوخ ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین کیونکہ میں نے پچھلے درس میں ڈاکٹر رفی الدین کا بھی حوالہ دیا ہے اور ان کی کتاب قرآن اور علم جدید یہ میں نے پڑھی تھی یہ کوئی ففٹیز کی بات میں کر رہا اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا تو میں نے چار سورسز اور اس میں ایک عجیب پیدا ہوئی ہے اسے لفظی سنت کہلیں دو شیخ ہیں شیخ الہند شیخ الاسلام دو یہ ہی بنتے ہیں فراہی اور اسلاحی دو ابو ہیں ابو الکلام ابو العلا دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین یہ میرا جو ہے حدود عربہ کہلیں فور میں نے ڈائیمنشن سے بھی تعبیر کیا ہے ان میں میں خاص طور پر آج مولانا اسلاحی اور مولانا مودودی کے ماہ بین ایک جو فرق ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس صورت کی تفسیر کے حوالے سے اس کو نمائع طور پر واضح کر دیں شاید کسی اور مقام پر وہ اتنا نمائع نہ ہو اور وہ یہ ہے کہ مولانا اسلاحی صاحب میں حدیث نبوی سے استغنا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حدیث نبوی کا استخفاف اس کی تحتیر جو ہے یہ بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے اس صورت میں آ کر تو اس درجے نمائع ہوئی ہے کہ اس وہ اصحاب الاخدود کے پورے واقع کا انکار اور بے تکی باتیں ہیں اور لا یعنی باتیں ہیں اور یہ تو ان کا تو کوئی یعنی ذکر کرنا بھی جو ہے وہ گویا کہ وقت کا زیاہ ہے حالانکہ ان میں ایک حدیث وہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی جو صحیح مسلم کی دوسری حدیثیں کوئی ہوتی جن کی سندھ نہ ہوتی ان کے بارے میں اگر یہ انداد اختیار کرتے ہیں تو بات دوسری تھی پھر ایک عجیب بات کہی ہے ایسی چیز جس کے کوئی شواہد نہیں ایک بلکل مجہول واقعہ ہے وہ کیسے ہم قرآن مجید کے تفسیر کے اندر اس کو بیان اس کو ایک اہمیت دے سکتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مورانہ مودودی ان کے مقابلے میں انہوں نے اس قدر محنت کی ہے کہ ثابت کر دیا ہے کہ تاریسی واقعہ ہے سندھے لیے ہیں کہ کس سندھ میں یہ واقعہ ہوا ہے اور مغربی موررخین کے حوالے دے دی ہیں اور میں احران ہوں کہ یہ تفہیم القرآن لکھی جا چکی تھی جبکہ مورانہ اسلائی صاحب یہ تدبر لکھ رہے ہیں تو یہ کہ میرا آج میں نے محسوس کیا کہ شاید محنت بھی نہیں کی ہے مورانہ اسلائی صاحب نے ایک طرف تو یہ کہ حدیث نبوی سے جو ہے ان کے اندر نہ صرف یہ کہ استغناء اور نشوث ہے بلکہ استغفاف ہے حدیث کا اتنی اہم حدیث کو اٹھا کر پھیک دینا یہ بڑے دل گردے کا کام میں میں سمجھتا ہوں کم سے کم یہ کہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف یہ کہ محلت نہیں یعنی میں تو حیران دیا گیا اتفہیم القرآن کو آپ پڑھئے مورانہ موضوع نے کس تفصیل کے ساتھ وہ تاریخی حوالوں سے بات ثابت کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے صحابہ کحف کا واقعہ یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مطبعین تھے کہ جو توحید کے اوپر کاربند تھے اور بادشاہ نے انہیں تین دن کی محلت دی تھی کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دیا جائے گا اور وہ بھاگ کر جو ہیں ایک کحف میں پناہ گزی ہو گئے اور گبن کی جو کتاب ہے رائز انڈ ڈیکلائن اف ڈی رومن امپاک اس کے اندر سٹوری آف سیون سلیپرز موجود ہے ساتھ وہ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اور سٹوری آف سیون سلیپرز گبن کی موجود ہے اور وہ ترکی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور وہی رومن امپاک کا مرکز رہا ہے بہت بڑا شرک کا گڑھ رہا ہے لیکن بعد میں تین سو برس بعد جب ان کو اللہ نے اٹھایا ہے تو انقلاب آ چکا تھا رومن امپاک جو ہے خود عیسائیت اختیار کر چکی تھی بلکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں یہ تاریخی روایات ابن حشام تبری ابن خلدون یہ لے کے آئے ہیں اور مولانا اسلائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجہول واقعہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ایک طرف تو ابن حشام اور تبری اور ابن خلدون بیان کر رہے ہیں دوسری طرف جدید موررخین سیاہ رومن سیاہ ان سب نے وہ واقعات درج کی ہیں اپنے ہاں وہ واقعات کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے ہوا یہ تھا کہ ہمیر یا یمن میں ایک بادشاہ تھا وہ کہیں آیا چل کر اور وہ مدینہ منورہ میں جہاں یہودی آباد تھے وہاں کچھ عرصے ٹھیرا اور وہاں اس نے یہودیت اختیار کر لی متاثر ہوا اور دو وہاں سے علماء کو یہودی علماء کو لے کر وہ واپس گیا اپنے ہاں ہمیر یعنی یمن میں انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کی اور اس کی پوری مملکت جو ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا اسی بادشاہ کا بیٹا زور نواز یہ مشہور بادشاہ گدرا ہے وہاں کا وہ زور نواز جو تھا وہ اس میں اتنا متشدد ہوا یہودیت میں کہ اس نے نجران کے شہر پر نجران کی بستی پر حملہ کر دیا اس لیے کہ وہاں سب نصارہ آباد تھے یہ نجران ہی سے آیا تھا وفد نصارہ کا سن نو ہجری میں جس نے کہ آ کر حضور سے جو مناظرہ کیا تھا اور پھر وہ جو مباحلہ جو آیا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران نجران کا عیسائیوں کا وفد تھا ہی یہ نجران جو ہے بہت طویل عرصے سے یہ عیسائیت کا مرکز رہا تھا اس نے وہاں حملہ کیا اور حملہ کر کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور نصرانیت سے عیسائیت سے تائیب ہو جائیں لوگوں نے انکار کیا بیس ہزار انسانوں کو اس نے آگ میں زندہ جلوایا اور اس کا سن معین ہو رہا ہے یہ اکتوبر سن پانچ سو تئیس عیسوی کا واقعہ ہے البتہ اس کے بعد دو ہی سال بعد سن پانچ سو پچیس میں کوئی ایک شخص یہاں سے بچ کر نجران کا جو ہے بھاگ کر گیا ہے عیسائی اس نے اب رہا جو اب رہا نہیں جو یعنی حبشہ میں عیسائی سلطنت تھی وہاں جا کر شکایت کی یا ایک روایت ہے کہ قیسر روم کے درباد میں پہنچ گیا وہاں شکایت کی پھر اس کے حکم پر قیسر کے حکم پر جو گورنر تھا عیسائی حبشہ کا اس نے حملہ کیا اور اس نے زونواز کو بھی قتل کیا اور پوری وہاں سے یہودیت کا قلعہ قمع کیا اس کے بعد سے وہ عیسائی مملکت بن گئی یمن اور آپ کو معلوم ہے کہ گویا کے سن پانچ سو پچیس میں یہ واقعہ ہوا ہے زونواز کا قتل حبشہ کے عیسائی جرنیل کے ہاتھ ہو کہ اریات وغیرہ اس کا نام تھا وہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہے اور یہی انہی میں سے پھر اب رہا تھا بعد میں وہ اب رہا کہ جو آیا تھا مکہ کو گرانے کے لیے بیت اللہ کو اور وہ ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ویلادت عام الفیل میں پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے پانچ سو اکسٹھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا سن پانچ سو ساٹھ یا پانچ سو اکسٹھ نہیں پانچ سو ستر یا پانچ سو اکسٹھ پانچ سو ساٹھ نہیں چھ سو دس میں وہی کا آواز ہوا ہے تو اس اعتبار سے مولانا مودودی صاحب نے تفسیق سے دیا ہے مورخین اور سیاہ جہاں جہاں ان واقعات کا ذکر ہے تو معلوم واقعہ صاحب واللخدود کے بارے میں یہ واقعہ کہ اہل ایمان موحدین کو کثیر تعداد میں زندہ آگ میں جلوایا گیا ہے یہ واقعہ تاریخی طور پر ثابت اور یہ واقعہ جو ایک حدیث کے روح سے بھی یہ دونوں آپس میں کربلیٹ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے لیکن اس کو رد کر کے میرے نزدیک یہ ایک بڑی ہی عجیب سی نشانی ہے اس کی کہ حدیث سے دور بھاگنے کا جو ایک جذبہ ہے آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے مولانا اصلاعی نے اس سب کو قیامت ہی کے اوپر محبول کر دیا ہے قیامت میں جہنم کے اندر جھوکا جائے گا اور قیامت میں جس جہنم میں جھوکنے سے پہلے ان کو بٹھایا جائے گا کناروں کے اوپر تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس جہنم میں یہ سب چیزیں حق ہیں لیکن کیا اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے یہ بالکل میرے نزدیک میں سخت نفذ استعمال کر رہا ہوں بچگانا بات ہے جو کہی ہے مولانا اس لائے سابقا